بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے محاورات کے بارے میں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور محاورہ کا کیا مطلب ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا محاورات لغت کے روح سے محاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں مگر اہل زبان کے استعلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اپنے لغوی معنیوں کی بجائے بلکہ مقررہ مجازی معنیوں میں استعمال ہو لغوی معنیوں کی بجائے سے مراد ہے ایسے معنی جو کہ لغت میں پائے جائیں اور مجازی معنی ان معنیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ لغت میں تو موجود نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ وہ اسوسیئٹ کر دیے گئے یعنی ملائے گئے ہوں وہ ان کے اصلی معنی نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ جڑ گئے ہوں یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے اس کو مجازی معنی کہا جاتا ہے مثلا پانی پانی ہونا اب پانی پانی ہونے کا لغوی معنی تو یہ ہوگا کہ ہر چیز گلی ہو جائے لیکن اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ شرمندہ ہونا پھر دوچار ہونا کا مجازی معنی یعنی کہ کسی چیز کا آمنہ سامنا ہونا جی چورانا کا معنی ہے ہمت ہارنا باتیں بنانا ہیلے بہانے بنانا موکی کھانا یعنی کہ شکست کا سامنا کرنا خاک کرنا برباد کرنا یہ وہ تمام معنی ہے جو کہ مجازی معنی ہے حقیقت میں یعنی کہ لغوی معنی یہ نہیں ہے ان الفاظ کے لغت میں یہ معنی موجود نہیں ہے یہ سب مجازی معنی ہے اور محاورات میں بھی دراصل مجازی معنیوں میں ہی ان کے معنی کو لیا جاتا ہے حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا محاورے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اہل زبان کی بول چال کے موافق ہوں اور قوائد کے خلاف نہ ہوں بول چال کے موافق ہوں یعنی ان کے بولنے کے ساتھ ان کی مناسبت ہو یعنی کہ بلکل ویسے ہی بولے جائیں مثلاً آنکھ لگنا محاورہ ہے لیکن آنکھیں لگنا نہیں کہہ سکتے پھر بے پر کی اڑانا محاورہ ہے لیکن بے پر کی سنانا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے محاورہ اگر موقع محل کی مناسبت اور سلیکے سے استعمال کیا جائے تو نصر اور نظم میں خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے اگر محض محاورہ استعمال کرنے کے شوق میں بلا ضرورت اور بے موقع ٹھوسا جائے تو اس سے بیان یا کلام بوجل ہو جاتا ہے یعنی وہاں پر اگر محاورہ کی ضرورت نہیں ہے تو محاورہ کا استعمال وہاں پر نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بے جا محاوروں کا بہت زیادہ استعمال اپنی تحریر میں کریں گے تو وہ کلام بہت زیادہ بوجل ہو جائے گا اور اسی لیے محاورہ کا استعمال نہائیت احتیاط اور خوبی سے کرنا چاہیے محاورے کی چند مثالیں یہ ہیں دل باغ باغ ہونا گھوڑے بیچ کر سونا چولی دامن کا ساتھ آم کے آم گھٹلیوں کے دام اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیت اپنا الوسیدہ کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا اور آنکھیں دکھانا اب ہم دیکھیں گے کہ محاورات کے کو دراصل ہم جملوں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے محاورہ ہے بال بال کرزے میں جکڑنا جس کا مطلب جو مجازی معنی ہے وہ ہے بہت زیادہ مقروض ہو جانا اب اس کے جملے میں ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ غریب آدمی کا بال بال کرزے میں جکڑا ہوا تھا پھر بھی اس نے بھوکے فقیر کو اپنی جیب سے کھانا کھلایا دانت کھٹے کرنا یعنی کی شکست دینا پاکستانی فوج نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے دشمن فوجیوں کے دانت کھٹے کر دیئے کیچڑ اچھالنا یعنی کہ اس کے لغوی معنی تو اس کے یہ بنیں گے کہ جیسے آپ نے کیچڑ اٹھایا اور کسی پر اچھال دیا لیکن اس کے مجازی معنی کیونکہ ہم اس کو محاورتاً استعمال کرتے ہیں تو اس کے مجازی معنی ہوں گے الزام لگانا کہ سیاسی انتخاب کے موقع پر اکثر سیاستدانوں نے کو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتا عموماً دیکھا گیا ہے پھر باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا یہ بھی اس کا مجازی معنی ہے لائٹ آنے پر گھر والے خوشی سے باغ باغ ہو گئے پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا یعنی کہ بہت زیادہ فائدہ اٹھانا لالچی آدمی کو کسی جگہ کی بات چاہت ایک دن کیلئے بھی مل جائے تو اس دن اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں پھر آسمان سے باتے کرنا یعنی کہ بہت زیادہ انچا ہو جانا آج کل کے زمانے میں تو مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے ان محاورات میں آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو محاورات ہیں ان کے جو معنی ہیں یہ مجازی معنیوں میں لیے گئے ہیں ان کو لغوی معنیوں میں نہیں ہیں بلکہ تمام کے تمام مجازی معنیوں میں ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب مجازی معنیوں اور لغوی معنی دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی اب اس کی مشک کے لیے ہمارے سامنے کچھ اور محاورات دیئے گئے ہیں اور ان محاورات کو ہم اس کے درست معنی سے ملائیں گے جیسے خوشی سے پھولے نہ سمانا اب اس کے سامنے جو معنی دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ملائیا اور ان میں سے اس کا معنی بنتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا پھر سبز باغ دکھانا یعنی لالش دے کر دھوکہ دینا آسمان سے باتیں کرنا بہت زیادہ انچا جانا آگ بگولہ ہونا یعنی کہ آگ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ محاورتاً آگ سے مراد ہے غصہ تو اس کو ہم کہیں گے بہت زیادہ غصہ ہونا گلے کا ہار ہونا ہر وقت کسی کے پیچھے لگے رہنا ہاتھوں کے توتے اڑنا یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جانا آپ بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے ہاتھوں کے توتے اڑ جانا کوئی پریشانی کی بات آپ کے سامنے ہو جائے تو اس صورت میں آپ اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں امید ہے آج کی اس ویڈیو میں محاورات کے مجازی معینوں اور اس کے لغوی معینوں کے ماں بین جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اب آپ محاورات کو آرام سے اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے شکریہ